موسیقی پنچگور میں کلم چوک پر ایف سی چوکی پر راکٹوں سے حملہ ذمہ داری بی الف نے قبول کر لی دو اگست کو جنوبی کوریا میں مارچ اور احتجاجی مظہرہ کیا جائے گا بی این ایم اقوام متحدہ بلوچستان میں مظالم کی پاداش میں پاکستانی اختیارداروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے کمانڈر اختر ندیم بلوچ ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ دو بچے زخمی بلوچستان میں مختلف حادثات واقعات میں چھے افراد حلاق ایک مسخ شدہ لاش برامد یوب میں ایف سی کے ہاتھوں نوجوان کی حلاقت کے خلاف آل پارٹیز اور بازار یونین کی اپیل پر شیٹر ڈاؤن ہرتال اور احتجاجی مظاہرہ کوئیٹا میزان چوک پر بم حملے کے بعد پاکستانی فورسز ہائی الارٹ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن پاکستانی فورسز کا ڈیرہ غازی خان سے ایک بھارتی شہری کو گرفتار کرنے کا دعویہ کراچی اور میرپور خاص میں حادثے آٹھ افراد حلاق پاکستان چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد مطلوبت آداد نہ ملنے پر ناکامی سے دو چار پاکستان کا بھارتی شہری کلبوشن یادو کو کانسلر تک رسائی دینے کا اعلان دورہ کابل حالیہ دوروں میں سب سے کامیاب دورہ رہا ہے ظلم خلیلزاد امریکہ کا ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف پر پابندی دوسری طرف اسامہ بن لادن کے بیٹے کے حمزہ بن لادن کی حلاکت کے مصدقہ اطلاعات اسرائیلی کابینہ کا غرب اردن میں یہودیوں کے لیے چھ ہزار مکانہ تعمیر کرنے کا اعلان یمن میں سرکاری فوج کے پریٹ پر حملہ اہم کمانڈر سمیت تیس سے زائد اہلکار حلا خبر تفصیل کے ساتھ پیش کریں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین موراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنجگور میں پاکستانی فورسز کی ایک چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کی رات نو بجے ان کے سرمچاروں نے پنجگور میں کلم چوک پر قائم پاکستانی فوجی چوکی پر پانچ گرنیڈ لانچر داغے جس سے فوجی چوکی کو شدید نقصان پہنچا اور حملے میں دو اہلکار حلاک اور دو زخمی ہوئے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ دو اگست کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں مارچ اور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اس مارچ اور احتجاجی مظاہرے کا مقصد پاکستان کے ہاتھوں ہزاروں بلوچوں کی گمشدگی چین کی پاکستان میں توسی پسندانہ ازائم کے حامل سرمایہ کاری کے لیے بلوچ نسل کشی میں ساتھ دینے کے خلاف راشد حسین کی متحدہ عرب امارات میں غیر قانون گرفتاری اور پاکستان ہوا لگی اور گمشدگی کو دنیا کے سامنے وجاگر کرنا ہے اس کے علاوہ مظاہرے میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے اور متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان کی سفارت خانوں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جنوبی کوریا آفس میں یاد داشتیں جمع کرائی جائیں گی جہاں پہلے مرحلے میں صبح دس تا گیارہ بجے چین کی سفارت خانہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ دوسرے مرحلے میں ہینگ گانگ جن اسٹیشن سے ایک پیدل مارچ کی جائے گی جو ایک سے تین بجے تک ہوگی تیسرے اور آخری مرحلے میں ساڑھے تین بجے سے ساڑھے چار بجے تک ایمنسٹی انٹرنیشنل جنوبی کوریا کی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ اٹھارہ سال سے بلوچستان وزیرستان اور افغانستان میں عام محکوم لوگوں پر فوجی بربریت کے بعد معاشی بدحالی کے سبب پہلی دفعہ امریکی صدر کے سامنے سجدہ ریز ہو کر پاکستانی وزیراعظم اور فوجی سربراہ نے دوکہ دہی اور مظلوم کی قتل عام پر اقبال جرم کیا ہے اختر ندیم بلوچ نے پاکستانی مظالم پر اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اقوام متحدہ کو چاہیے کہ پاکستانی فوج اور دیگر اختیارداروں کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کرے بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بکٹی میں بارودی سرنگ کے زد میں آ کر دو بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمی ہونے والے دونوں بچوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے واقعہ ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیرکوں میں پیش آیا ہے نوشکی سے ایک شخص کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بعد ازان انتظامیہ کے مطابق لاش کئی روز پرانی اور خستہ حال ہونے کے باعث شناخت نہیں ہو سکی ہے جسے انتظامیہ نے زاروچہ میں دفن کر دیا ہے بلیدہ کے علاقے سلو میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا ہے مقتولین سگے بھائی بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق قلات سے ہے مقتولین بلیدہ میں پرچوں کی دکان کھول کر وہاں کاروبار کر رہے تھے دکی کے علاقے جالار میں لیویز کے مطابق نامعلوم افراد نے ایک گھر پر حملہ کیا ہے اور گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں میر حاجی ولد مولا بخش مری نامی شخص موقع پر جام بحق ہو گیا ہے بارکان کے علاقے بغاؤں میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے دو بچے جام بحق ہو گئے ہیں جام بحق ہونے والے دونوں بچے آپس میں بہن بائی ہے اور ان کی شناخت دس سالہ قاسم اور بارہ سالہ خیر بی بی کے نام سے ہوئی ہے کوئٹہ میں پشتون آباد کے علاقے خوشحال روڈ پر گھریلی تنازعے کے بنا پر فائرنگ سے حسین شاہ ولد بدل خان قوم بڑے اچنامی شخص جام بحق ہوا ہے گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے یوب میں پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے نوجوان سردار خان کی ہلاکت کے خلاف آج آل پارٹیز ایکشن کمیٹی اور بازار یونین کی کال پر صبح سے ہی شہر کی تمام دکانیں اور کاروباری مراکز مکمل بند رہے ہیں اور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے آل پارٹیز رہنماوں کا کہنا تھا کہ سردار خان کی ہلاکت کی آئی فائی آر درج کرنے اور تورہ درگہ کی چیک پوسٹ ختم ہونے تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا منگل کی شام کوئٹا کے مصروف ترین علاقی باچہ خان چوک پر بم دھماکے کے بعد کوئٹا میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر کے سیکیورٹی فورسز کا گشت بڑھا دیا گیا ہے اور حساس علاقوں میں پولیس اور فرنٹیر رکور کی اضافی نفری تائینات کر کے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کر دی گئی ہے دوسری طرف کوئٹا کے نوائی علاقے میں سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے تاہم کسی کو گرفتار کرنے کی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے پاکستانی فورسز نے ڈیرہ غازی خان کے گاؤں راکی گاز سے ایک انڈین شہری کو جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان کے بارڈر فورسز نے بھارتی شہری کو گرفتار کر کے تحقیقات کے لیے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے انڈین شہری کی شناخ راجو لکشمی کے نام سے ہوئی ہے خیال رہے کہ بلوچستان کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی پاکستان نے غیر ملکیوں کے لیے مشرقی بلوچستان کے شہر ڈیرہ غازی خان کو بھی ممنوع قرار دیا ہے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں آئیشہ مسجد کی قریب نامالوم گاڑی نے دو موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی ہے حادثے میں موٹر سائیکلوں پر سوار چار افراد موقع پر جام بحق ہو گئے ہیں جن کی لاشیں جنا اسپطال منتقل کی گئی ہیں دوسری طرف میرپور خاص کے قریب تیج رفتار ڈبل کیبن ویگو سڑک کے کنارے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی ہے حادثے میں دو خواتین سمیت چار افراد موقع پر جام بحق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق جام بحق افراد میں تین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے پاکستان کی پارلمان کی ایوان بالا سینٹ کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمن کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پیش کی جانے والی تحریکی ادم اعتماد مطلوبہ ووٹ نہ ملنے پر مسترد کر دی گئی ہے سینٹ میں چیئرمن کو ہٹانے کے لیے پیش کی گئی اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کے لیے رائے شماری میں سو ووٹ ڈالے گئے ہیں جن میں تحریک کے حق میں پچاس ووٹ اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی حمایت میں پینتالیس ووٹ ڈالے گئے ہیں جبکہ پانچ ووٹ مسترد ہوئے ایوان کی کاروائی چلانے والے سینٹر بیریسٹر سیف نے ووٹنگ کی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کی قرارداد مطلوبہ ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے مسترد کی جاتی ہے پاکستان نے بھارت کو بھارتی شہری کلبوشن یادو تک کانسلر رسائی دینے کی بازہ بھی تب پیشکش کر دی ہے پاکستان کے ترجمان دفتر خارج ڈاکٹر فیصل نے میڈیا کو ہفتوار بریفنگ میں بتایا ہے کہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز کلبوشن یادو کو کانسلر رسائی دینے کی پیشکش کی گئی ہے کانسلر رسائی کے حوالے سے بھارت کے جواب کا انتظار ہے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے مذاکرات امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد اور طالبان کے درمیان دوہا میں ایک مرتبہ پھر شروع ہونے کا امکان ہے جس کے لیے وہ افغانستان سے واپس روانہ ہو گئے ہیں ظلم خلیلزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ میں نے جب سے نمائندہ خصوصی کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تب سے افغانستان کا معصر ترین دورہ مکمل کر لیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور افغانستان اگلے قدم پر متفق ہے اور ایک مذاکراتی ٹیم اور ٹیکنیکی معاون گروپ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے امریکی وزارت خزانہ نے ایران کے وزیر خارج جواد ذریف پر پابندیاں آئید کر دی ہیں جس کے تحت امریکہ میں موجودگی کی صورت میں ان کے اساسے منجمد ہو جائیں گے امریکی وزارت خزانہ کے سیکریٹری نے پابندی کے وجوہت بتاتے ہوئے جواد ذریف پر الزامات آئید کیے ہیں کہ وہ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنے کی ایجنڈے کو پھیلاتے ہیں دوسری طرف جواد ذریف نے ٹویٹر میں اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ نے ان پر پابندیاں اس لیے آئید کی ہے کیونکہ وہ انہیں اپنے ایجنڈے کے دیے خطرہ تصور کرتا ہے امریکی میڈیا نے انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے مذہبی شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے صاحب زادہ حمزہ بن لادن کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے واضح رہے یہ خبر سب سے پہلے امریکی نشریاتی ادارے این بی سی نے نشر کی تھی تام امریکی حکام نے اس خبر کی تفصیلات کی فوری طور پر تصدیق نہیں کی ہے اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ حمزہ کی ہلاکت میں امریکہ کا ہاتھ ہے یا نہیں رپورٹ میں یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ حمزہ کب اور کہاں اور کیسے ہلاک ہوئے اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے سات سو اور یہودی آبادکاروں کے چھے ازار مکانوں کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے ایک اسرائیلی اہدے دار نے اپنی شناخ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سیکیورٹی کابینہ کے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر کے دورے سے قبل کیا ہے اور فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اسرائیلی وزران غرب اردن کے علاقے میں جن مکانوں کی منظوری دی ہے وہ نئے تعمیر کیے جائیں گے یا وہ پہلے سے تعمیر شدہ ہے اور انہیں اب اجازت نامیں جاری کیے جائیں گے یمن کی فوجی پریڈ پر ہوسی باغیوں کے حملے کے نتیجے میں ایک اہم کمانڈر سمیت تیس سے زائد اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائن ادار رائٹرز کے مطابق ادن کے ظلہ برائکہ میں واقعہ الجالہ ملٹری قیم پر اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں پریڈ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی حملے کے نتیجے میں بتیس اہلکاروں کے حلاقت کی اطلاعات ہیں حکومت کے حامی سیکیورٹی ذرا کے مطابق حلاق ہونے والوں میں کمانڈر برگیڈیر جنرل منیر الیافی بھی شامل ہے جنہیں فوجی کمان میں اہم حیثیت حاصل تھی آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوجستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ